دوستوں سلمان خان بولیوڈ انڈسٹری کے سب سے دمدار ابنیتہ کہی جاتے ہیں ان کے درشک کافی پسند کرتے ہیں ان کو سلمان خان نہ کہول بولیوڈ انڈسٹری کے سب سے بہترین کلاکار ہے بلکہ ایک اچھے انسان بھی ہے جنہوں نے اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ بہت سے کلاکاروں کے کریئروں کو بنانے کی کوشش کی اور اپنی فلموں کے ذریعے انہوں نے بہت سے ابنیتریوں اور ابنیتہوں کو کام کرنے کا موقع دیا لیکن آج ہم آپ کو ان ابنیتاؤں اور ابنیتریوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان بچوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے قسمت سلمان خان نے چمکا دی اور بولیوڈ انڈسٹری کے سب سے مہنگے بالکلاکار بنا دیئے تو آئیے دوستوں جانتے ہیں کون ہے وہ بالکلاکار جن کے قسمت سلمان خان نے چمکائی تھی اگر آپ ان بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہنا اور سلمان خان کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا نمبر پانچ دیا چلوار دیا چلوار آج کسی پہچان کی مہتاز نہیں ہے ان کو خاص پہچان ملی سلمان خان کی فلم کک سے جس میں دو ہزار چودہ میں انہوں نے جھمکی نام کی لڑکی کا کردار نبھایا اس فلم میں کینسر سے پیڑت بچی کے کردار میں دیا نے سب کا دل جیت لیا اور یہ سلمان خان کی اسی فلم کے ذریعے رات و رات سٹار بن گئی جن کو درشگاج بھی کافی پسند کرتے ہیں اس فلم کے بعد ان کو جان ابراہیم کی فلم راکی ہینڈسم میں کام کرنے کا موقع ملا نمبر چار سرتاج ککڑ سرتاج ککڑ بھی بالیوڈ انڈسٹری کے جانمانے بالکلاکار بن چکے ہیں ان کی قسمت کے پیچھے بھی سلمان خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے دوہزار سترہ کی سوپر ایڈ فلم ٹائگر زندہ ہے میں سرتاج ککڑنے سلمان کے بیٹے کا کردار نبھایا یہ فلم تو باکس آفیس پر ہٹ ہی ہوئی ساتھ یہ اس فلم سے سرتاج بھی بالیوڈ میں چمک گئے نمبر تین علی حاجی علی حاجی سے تو آپ لوگ اچھے سے واقف ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے بہت سی فلموں میں کام کرتے ہو دیکھا ہوگا لیکن ان کو خاص پہچان ملی سلمان کی فلم سے سلمان اور گوویندہ سٹارہ فلم پارٹنر میں علی حاجی نے لارہ دتا کے بیٹے کی بھومی کا نبھائی تھی اس فلم کے ذریعے یہ بھی سٹار بن گئے نمبر دو ماتن رے تانگو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے چائلڈ آرٹس کی جو آسلمان کھان کے دم پر ہی بالیوڈ میں جگ مگا رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ماتن رے تانگو کی جو سال دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی فلم ٹیوب لائٹ میں نظر آئے بھلے یہ فلم باکس آفیس پر زیادہ چل نہیں پائی ہو پر اس فلم میں بالکلاکار کے روپ میں ڈیبیو کرنے والے ماتن رے تانگو نے لوگ کو پریتہ حاصل کر لی نمبر ایک حرشالی ملوترا حرشالی ملوترا اس سمیں بولیوڈ کی سب سے مشہور چائلڈ آرٹسٹ ہے سال دوہزار پندرہ میں آئی فلم بجرنگی بھائی جان نے باکس آفیس پر زبردست کمائی کی اور اس فلم نے حرشالی کو لاکھوں کروڑوں فینس کے بیچ میں اپنی جگہ بنا دی اس فلم میں حرشالی نے گونگی لڑکے کا گردار نبھا کر خوبصورتی سے سب کے دلوں میں راج کیا اس فلم سے یہ بولیوڈ میں چمک گئی تو دوستو ان بال کلاکاروں میں سے کونسا کلاکار آپ کا فیوریٹ ہے اب ہمیں کومنٹ بکس میں بتائیے ساتھی بولیوڈ سے جوڑی اور بے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے